مادھوری بہت زبردست قسم کی اپنے زمانے کی اور آج کی بھی ہارٹ گرل ہے اس کا ہاتھ بول بول کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا فلم کی بہت بڑی اداکارہ ہے آج اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جانے کے بعد بھی میں مادھوری کو ہارٹ گرلی کہتا ہوں اس نے عمر بتائی ہے اپنے اندر جو ایک پڑی ہی شوخ و چنچل ہیرون بیٹھی ہوئی تھی وہ نہیں مرنے دی تصویر سے ہاتھ کو الہدا کر لیا ہے مانٹ اف سیٹن مانٹ اف اپالو مانٹ اف مرکری مادھوری کے ہاتھ پر یہ عمر کے آخری حصے تک پائی جاتی ہے اوپر والی پورے ساری جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری نوکدار ہیں آپ نے انڈین فلم انڈسٹری میں جتنی بھی ہیرون ہیں سب کے سکینڈلز بڑے سنے ہوں گے لیکن مادھوری کے آپ کو سکینڈلز نہیں ملیں تو کس طرح کی لیڈی ہے یہ جس سے بھی شادی کر لیتی چل جاتی دونوں میاں بی بی کمال کی پرکشش اور ازدواجی زندگی گزارتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ان کے میاں جو ڈاکٹر صاحب ہیں قدرت نے ایک مادھوری پیدا کی ہے اس طرح کی دوسری مادھوری پیدا نہیں ہو سکتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے بھی اسپان کا اول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ناظرین اس وقت میرے فریم میں موجود ہے سادق ملک صاحب اور اگر ان کے انٹرڈکشن کی بات کی جائے جی بانی نیو لوز آف امیسٹری با سادق ملک آج ہم لوگ سیاست کے پولٹیکس ملکی سورتحال کے ٹاپک کو نہیں لے کر آئے آج ہم لے کر ہیں بڑا ہی ہوت سا ٹا 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 اگر ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے انڈین موویز کا ذکر اور اگر انڈین موویز کی بات کی جائے تو جی وان اف دا موسٹ بیوٹیفول ایکٹرسز از مادوری تو آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے مادوری کے بارے میں سر سے بڑا ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے تو جانتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم وعلیق و السلام رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ میں سر ٹیک ہوں آپ سنا ہے آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر مادوری کے اگر بات کی جائے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں کیونکہ اتنے سارے سوالات ہیں سمجھ نہیں آری کہاں سے آغاز کیا جائے تو آپ سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان کے بارے میں کیا کوٹ کرنا چاہیں گے سب سے پہلے میں اسی طرح سے ایک لفظ استعمال کروں گا کہ میرے ساتھ بیٹری فی انکر کو جس طرح سے میں ہارٹ گرل کہتا ہوں آج اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جانے کے بعد بھی میں مادوری کو ہارٹ گرلی کہتا ہوں کیوں اس نے عمر بتائی ہے اپنے اندر جو ایک بڑی ہی شوخو چینچل ہیرون بیٹھی ہوئی تھی وہ نہیں مادنے دی تو سب سے پہلے دیکھئے اس خوبصورت فنکارہ کی ایک چھوٹی سی پکچر آپ نے دیکھ لی اب سب سے پہلے پکچر دیکھنے کے بعد میں آپ کو دوسری پکچر دکھا رہا ہوں اس پکچر میں ان کا ڈیٹ آف بارت بھی لکھا ہوا ہے اور ڈیٹ آف بارت کے ساتھ ان کا اس طرح سے ہاتھ کا نشان ہے اور اس ہاتھ کے نشان کو میں پھر آگے لے کے جاؤں گا اور پھر ہم چلیں گے اگلی تیسری پکچر کی طرف اور اس میں ہم نے اب کیا کیا ہے کہ تصویر سے ہاتھ کو الہدہ کر لیا ہے اس تصویر میں سب سے پہلی بات تو کمل یہ ہے کہ جب ہم فن دشناسی کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ہاتھ پر چھے اُبھار پائے جائیں جس میں مانٹ آف جوپیٹر مانٹ آف سیٹن مانٹ آف اپالو مانٹ آف مرکری مانٹ آف فینس اور مانٹ آف مون یہ چھے اُبھار پائے جائیں تو اسے راجہ یوگ کہتے ہیں مادھوری کے ہاتھ پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبردست قسم کا راجہ یوگ کی علامت پائے جاتی ہے جس میں ان کے چھے اُبھاروں کو بڑی تفصیل سے ڈسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ باقاعدگی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب جب چھے کے چھے آپ اُبھار دیکھ رہے ہیں لفظ موٹا سارا نیچے کر کے لکھا ہوا ہے چھے اُبھار پر گوشت جن کا میں نے نام بتایا تو اب دیکھئے گا اگلی فلم اگلی پکچر میں سب سے پہلے دنیا شہرت کی دنیا جیسے کہتے ہیں فلمی ہو یا غیر فلمی تیسری انگلی کے نیچے ایک لکیر پائی جاتی ہے جسے شمسی لکیر کہتے ہیں اور اسے شہرت کی بھی لکیر کہا جاتا ہے دوبارہ دیکھئے گا میں تین نمبر دکھا رہا ہوں پیج جس پر مہدوری کی پوری کی پوری تصویر کے ساتھ ہینڈ پرنٹ علیہ دا کٹ کر کے لگایا ہوا ہے اور ایک نمبر کر کے اس کو دکھایا تھا کہ میرے سٹوڈنٹ کو بھی پڑھنے میں آسانی رہے تو ان کے ہاتھ پر پائی جانے والی جو سن لائن ہے یہ دوسری عورتوں سے بالکل خواتین سے مختلف ہے یہ شمسی لکیر اپنے مانٹ پر جانے کی بجائے چوتھی انگلی کی طرف آخر میں روجان کر دی ہے جب شمسی لکیر جو ہے یہ چوتھی انگلی کی طرف روجان کرے تو اس کی قیمت میں ایک ہزار گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ بن گئی تو مہدھوری کے ہاتھ پر یہ عمر کے آخری حصے تک پائی جاتی ہے مطلب یہ کہ بہت زیادہ شہرت ابھی بھی وہ آن تو کر رہی ہیں لیکن ایڈ تک آن کرتی رہی ہے آپ اندازہ کریں کہ میں ان کی ڈیٹا او بھرت بھی دکھا رہا ہوں دوبارہ دیکھئے کہ جس پر ڈیٹا او بھرت ان کی لکھی ہوئی ہے ان کی ایج نکال لیجی گا کیونکہ میں نے اگر ایج بول دی تو مجھے خود بولنے کا مازہ نہیں آئے گا اس عمر میں انڈین فلم انڈسٹری میں سبردست طریقے سے شخ و چنچل اور پر بہار قسم اور پر کشش شخصیت کی مالک اگر کوئی بھی دکھائی دیتی ہے اور آج بھی جب یوں کر کے بلے بلے اور کہتی ہیں نا کہ پنگڑا بانا ہے مہدھوری کے ساتھ کا کوئی نہیں ڈال سکتا ہے اس عمر کے حصے میں بھی اور لبتہ نہیں ہے کہ یہ عمر کے اس حصے میں ہے جو حصہ آپ پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا یہاں ایک بات کمل یاد رہے کہ یہ ان کے ہاتھ پر پائی جانے والی شمسی لکیر کی وجہ سے ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر ٹو پہ نمبر ٹو پہ ان کے ہاتھ پر یہی شمسی لکیر کو پھر ڈسس کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کے ہاتھ پر اوپر والی پورے ساری جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری نوکدار ہیں اور نوکدار پورے بنیادی طور پر بائے بارت کسی بھی عورت کے زبردست قسم کی آرٹسٹرک مائن نہیں آرٹسٹ پیدا ہونے کا پتہ دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مادھوری جو ہے یہ بائے باہر تھے باقائدگی سے زبردست طریقے سے آرٹسٹ تھی ان کے ہاتھ پر پھر دوبارہ ہم جائیں گے سن لائن کی طرف ایک نمبر اور دو نمبر کو ملا کے پڑھیں گے ایک نمبر اور دو نمبر کو جب ملا کے پڑھتے ہیں انڈین فلم انڈسٹری میں جتنی بھی ہیرون ہیں سب کے سکینڈلز بڑے سنے ہوں گے لیکن مادھوری کے آپ کو سکینڈلز نہیں ملیں گے ایسا کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ہے جو شہرت کی لکیر ہے وہ اتنی کمال ہے کہ جس میں کسی جگہ کوئی شکست و ریخ نہیں پائی جاتی اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی سکینڈل کی علامت پائی جاتی ہے اس کے باوجود کہ مادھوری بہت زبردست قسم کی اپنے زمانے کی اور آج کی بھی ہارڈ گرل ہیں مادھوری کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے سکینڈلز بڑے کم ہیں تو کیا ہم فیوچر میں بھی ان کے سکینڈلز دیکھیں گے کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک سکینڈلز نہیں ہے اتنا بڑا سکینڈل آجائے کہ واقعی پیوری سکینڈلز کا بھی سکینڈلز نکل آئے ہیں پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے مادھوری کے بات ہے کہ میرے ادنان چٹھا دوست ہیں یوکے سے اب مادھوری کے ہینڈ پرنٹ ادنان چٹھا نے مجھے بھیجے اور جب بھیجنے کے بعد ادنان چٹھا بھی سن رہے ہوں گے کیونکہ میں نے ان کو یہ پروگرام سند کر دیا ہے اب جب اپلوڈ ہوگا تو انہوں نے مجھے ہینڈ پرنٹ بھیجا تو میں نے کہا یہ کوئی دنیا فلم کی بہت بڑی ادھاکارہ ہے جس کا آپ نے ہینڈ پرنٹ بھیجا ہے تو ٹھک آواز آئی کہ تو مجھے خود مزہ اس لیے آیا کہ اس کا ہاتھ بول بول کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا فلم کی بہت بڑی ادھاکارہ ہے اب رہا آپ کے سوال کے جواب کہ کیا سکینڈل بن سکتے ہیں تو چونکہ میں مقدر کے ماننے والا ہوں مادھوری ڈکشٹ کے حد پر کوئی بہت بڑے سکینڈلز کی علامت نہیں پائی جاتی اچھا جی اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو یہ کس طرح کی لیڈی ہے اچھا جب آپ ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو کس طرح کی لیڈی ہے یہ جس سے بھی شادی کر لیتی چل جاتی اس لیے کہ ایک ہوتا ہے ازدواجی زندگی اور اس کے ساتھ ہوتا ہے فور پلے جو لوگ ہیں یہ کس طرح سے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اور اپنے ساتھ ہی کو راضی کرنا ہے اس کا کمال کا گر جانتی ہے جس کی بنیاد پر دونوں میاں بی بی کمال کی پرکشش اور ازدواجی زندگی گزارتے ہیں لہٰذا یہ اسی طرح سے گزار رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ان کے میاں جو ڈاکٹر صاحب ہیں والا آنم بشاہب زبردست اچھا سر یہ بتائے گا کہ اگر مادوری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہاں پر اور بھی بہت زیادہ انڈین ایکٹرسز موجود ہیں تو اگر مادوری کی ہاتھ کی لکیروں کی بات کی جائے تو ان کی سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بن جاتی ہے نہیں بھی بنتی لیکن اگر واقعی میں دیکھا جائے ان کی لکیروں کو دیکھا جائے تو دوسری انڈین ایکٹرسزز جو فیموس ہے وہ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں اچھا اس طرح سے ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس اس طرح سے آپ میرے ساتھ چلتی چلی جائیں چلیں گی نا ہاں جی پکہ بالکل اوکے ایک ایک میں بڑے فنکار جتنے بھی ہیں کوشش کر کے ہینڈ پرنٹ تری کے کار سے منگوا ہوں گا لیکن جو میں ہینڈ پرنٹ آپ کو دکھاؤں گا میں وہی دکھاؤں گا جس طرح کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جب میں اپنے ویڈیوز تیار کروں گا تو ان ویڈیوز میں میں جنون پرنٹ بھی لگاؤں گا تو آپ سے یہ وعدہ رہا کہ جب بھی آپ آیا کریں گی تو میں کم از کم ایک معروف کسی بھی فلم سٹار یا فلم سٹارہ کا پکہ وعدہ کے ضرور آپ کو پوری ایک ڈیٹیل دیا کروں گا واللہ لبیشتہ آپ شور سر کہ پاکستان کی انڈسٹری میں بھی کوئی مدھوری پیدا ہوگی پاکستان کی انڈسٹری میں بہت بڑی بڑی نام مرففہ اپنکار آئے تھے ہوتا کیا کیا ان کی ایک سو پچاس کروڑ کی عوضی ہے اور ہماری چوویس کروڑ کی اس کو ملڈپلائی کر کے ہماری ہیرونز کی جو شہرت ہے پھر دیکھئے گا ان میں سے بشمار ایسی ہماری ہیرونز نکلیں گی جو ان سے زیادہ شہرتی آفتہ ہے اب ہم کرتے اس طرح سے ہیں کہ اس کے اتنے ایم ویو ہو گئے قدرت نے ایک مدھوری پیدا کی ہے اس طرح کی دوسری مدھوری پیدا نہیں ہو سکتی ایک لمحہ جو گزر جائے دوبارہ نہیں پیدا ہوتا اور ایک طرح کی ایک چیز قدرت پیدا کرتی ہے اس جیسی دوسری نہیں پیدا کرتی جب آپ ایک ہی طرح کی دو چیزیں مجھے دکھائیں گی تو میں کہوں گا کہ یہ کسی بندے کی تخلیق ہے اور جب وہ چیز دکھائیں گی جس کی دوسری اس طرح سے کوئی نہیں بنی تو میں کہوں گا کہ میرے یہ رب کائنات کی تخلیق ہے اس لیے ہمارے ملک کی بھی ہر ہیرونز کے اپنا اپنا ایک سسٹم ہے جس میں وہ بھی اپنے ایک حال میں ہیں اور آپ کے کسی پروگرام میں ہم میں اپنے ملک کی بھی بڑی ہیرونز کو ڈسس کروں گا بہت شکریہ سارا آپ کے قیمت پر کردی تو ناظرین آج آپ لوگوں سے شیئر کیے مہدودی کی زنگی کے کچھ حقیقی اور دلچسپ حقائق اور ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کی اکیتوں پر لاتے رہیں گے تاہاں کہ آپ لوگ ملکی صورتحال کے ساتھ اپنے چہروں پر تھوڑی مسکراہٹ بھی رکھیں تھوڑا کھلیں تھوڑا گھومیں پھریں اور تھوڑا سا خود کو انٹرٹین بھی رکھیں ویڈیو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اسے کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاند